اس وقت ہم اندرون میں موجود ہیں لاہور کا یہ علاقہ ہے اور آج جو پوائنٹ میں ڈسکور کرنے جا رہا ہوں کافی قدیمی ہیں چالیس سال پران ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کا ناشتہ کرنے کے لیے لوگ صبح صبح آ جاتے ہیں ان کے پاس ناشتہ میں کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں آج جو پوائنٹ ہم ڈسکور کرنے جا رہے ہیں اس کی لوکیشن اندرون لاہور ہے لاہوری گیٹ سے چند قدم کے فاصلے پر گمٹی بزار میں یہ پوائنٹ موجود ہے آج جو پوائنٹ ہم ڈسکور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تارہ بونگ پائے آئیے جانتے ہیں کہ یہ پوائنٹ کس طرح سے شروع ہوا یہاں پر بونگ تیار کی جاتی ہے کیا سپیشل ہے جانتے ہیں موسیقی 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 جا 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 چاہ لیکن ہے ٹھیک ٹھیک تھا آگے تمہاری شکر اللہ پا جا کیا لگایا آپ میں آج آج کئی کام نہیں ہے تقریباً تیس پینتیس سال سے تیس پینتیس سال باؤنگ پائے، مکھ، مغد اور مچھلی اچھا تیس پنچے سال سے لگا رہے ہیں تقریباً کنی دیر ہو گئی ہے اسی جگہ سے؟ اسی جگہ سے آپ نے شروع کیا تھا؟ بس والد صاحب کے اور میں نے ان کو بہت ہے مگر چھوڑا نہیں ہے اچھا چھوڑی نی کے مطابق اسی طرح آ رہا ہے شروع جو ہے وہ آپ کے والد صاحب نے کیا تھا اور اس کے بعد اچھوڑا نہیں کیا تھا صحیح صحیح صاحب کی تھی؟ وہ ساری پریکٹس کی تو والد صاحب کی تھی اچھا تو اس کے مطابق اسی میار میں لابی پکانے میں اللہ نے کام جاب کر رہایا مطابق والد صاحب سے آپ نے سیکھ لیا تھا اور اسی طرح باؤں جو ہیں وہ پکاتے ہیں جو پہلے جب شروع کیا تھا تو گھر سے تیار کر کے لاتے تھے یا کس طرح سے اسی دکان پر کیا اسی دکان پر پکایا اچھا یہاں ہی پکایا کرتے تھے کتنی دیر لگتی ہے اس کو تیار کرنے میں تقریباً سات آٹھ گھنٹے لگتی ہے سات آٹھ گھنٹے اس کو تیار کرنے میں لگتی ہے اچھا کیا ایسا خاص ہے کہ لوگ آتے ہیں اور یہاں کے پائے جو ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں مونک پائے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہماری ہر چیز اچھی ہوتی ہے مسالے اچھی ہوتے ہیں بوش جاتا ہوتے ہیں پائے اچھی ہوتے ہیں اچھا بناوے لوگوں کو ذائقہ آتا ہے اچھا جائقہ ہے تو کتنے بجے کھول لیتے ہیں یہ پوائنٹ یہ صبح 5.30 بجے صبح 5.30 بجے کھل جاتا ہے اور لوگ فجر کے بعد آ جاتے ہیں بسم اللہ کر کے آ جاتے ہیں اچھا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سات آٹھ گھنٹے لگتے ہیں اس کو تیار کرنے میں مطبکہ تیاری رات سے شروع ہو جاتی ہو شام 5.00 بجے کے لے کے صبح 4.00 5.00 بجے تاہتے ہیں مطبکہ فل میند لگتی ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے بہت میند سے ہوتے ہیں اچھا یہ 5.00 بجے لاتے ہیں کہاں سے ہیں ہاں جی یہ ملڈی سے لے کے آتے ہیں مکر ملڈی سے تو یہ کتنے بجے تک جو ہے وہ سیٹ اپ آپ کا یہاں پر لگا رہے تھے یہ تقریباً 12.00 بجے تک ہے 12.00 بجے تک جو ہے وہ چلتے ہیں صحیح ہو گیا اچھا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کو سات آٹھ گھنٹے لگتے ہیں تیار کرنے میں تو اکیلے کرتے ہیں یا کوئی ساتھ آپ نے مینے دوست ہیں میرے بھائی ہیں جو میری بیٹر ہے وہ بھی ہوتی ہے کتنا ٹائم کتنے لوگ اس میں مدد کرواتے ہیں آپ کی ایک آج میں کرواتے ہیں ایک نہ ہو دوکر والی یہ بڑی مدد اس کی چھو لینے کروانی ہوتی ہے اس میں پکانا ہوتا ہے تو اس کو ہلکی آنچ میں پکاتے ہیں بلکل بلکل ہلکی آنچ میں پکاتے ہیں ہلکی آنچ میں پکتے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے بتایا 35-45 سال پہلے انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ ملکے جو ہے وہ شروع کیا محنت ہے کئی سالوں کی اور محنت انہوں نے کی ہے اور وہ محنت کی وجہ سے آج بھی لوگ ان کا ذائقہ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور 7-8 گھنٹے ان کو لگتے ہیں تیار کرنے میں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رش کے زندے ہمیں زیادہ جو ہے رش ماشاءاللہ روزانہ ہی ہوتا ہے توار کو بہت زیادہ ہوتا ہے صبح بہت زیادہ رشتا ہے اچھا لاہور کی ایک بات کریں اور ہی تو کھانے کے بہت شوقین ہے اور کہا جاتا ہے لارڈ بونگ پائے کی بات کریں تو تارہ کا ذکر لازمی کیا جاتا ہے تو کوئی مشہور شخصیات بھی آتی رہی ہیں یہاں کھانے بہت زیادہ بہت زیادہ ہی ہی ہیں اور آواری ہوتل کے بھی جو مایا ناز کاریگر ہیں وہ بھی ہیں PCO ڈاکٹر سے بنی ہوئے کس ہوتے بھی کبھی لوگ اچھے بہریا ٹاؤن واپکہ ٹاؤن رہین پارک یہ تقریباً بہت بہت دور سے ہے بہت دور دور سے لوگ آ رہے ہیں ابھی تو ہمیں یہاں پہ ایک بھائی ملے ہیں وہ ائرپورٹ سے آئے تھے اور سیدھا وہ یہاں پر آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم باہر ایسے کھانے بہت مس کرتے ہیں اور یہاں اندرون میں آکے جو ایک محول ملتا ہے اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گرما گرم دھواں بھی نکل رہے ہیں سردیوں کی صبح ہے اور یہاں پہ چاچا جی ساتھ ساتھ لوگوں کو دے رہے ہیں انی زیادہ لوگ یہاں بیٹھکے خوشن کرتے ہیں پہ کروا کے لیے speakers زیادہ لوگ وہ یہاں کرتے ہیں جہاں زیادہ لوگ اور پہک بھی لے تو کیس طرح، یہاں پہ پیالا کیس طرح سے مل رہے ہیں پیالا چار سو کا ہے پانسو کا ہے بعد ہوتا ہوا یہاں دلتا ہے hani مرخ ہوتی ہے مچھلی ہوتی ہے پایا ہوتا ہے ہائے ہائے کیا بات ہے چلیں جی میرے خیال سے جو گہما گہمی اور انہوں نے بتا بھی دیا نا تو میرے خیال صرف ہمیں ٹرائے کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے جو اتنی ہم نے ہائپ سنی ہے اس کی بجا کیا ہے تو آئیے ٹرائے کرتے ہیں جی مجھے بتائیں کب سے یہاں کا ناشتہ کر رہے ہیں کہاں سے آئیں اور یہاں کے ناشتے کی ایسی کیا خاص بات ہے کہ اب یہاں جی میں بچپن سے یہاں سے ناشتہ کر رہا ہوں ادھر کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہے بھونگ کا پوڑے اندرون میں آپ کو اس طرح کی بھونگ ہی نہیں ملے گی میں بھئی اچھرے سے آیا ہوں مجھے تقریباً کوئی سات آہ سال کی عمرتی تب سے یہاں سے ناشتہ کر رہا ہوں اس جیسی بھونگ کسی جگہ پہ نہیں ہے کوالٹی اتنی اچھی اور کانٹیٹی اتنی زیادہ ہے ماشاء اللہ تیز اچھا ہے میار اچھا چیز کا کھانے کا مزہ آتا ہے ہم لوگ کینٹ سے آئے ہیں لاہور اور بہت کبھی کبھی ناشتے کرتے ہیں ہم لوگ جب موڈ ہوتا ہے یہ بھائی اس لی میں آکے ہیں پروپر جو ہمیں لے کے آتے ہیں ہمیشہ ان کے مطلب بڑی یونیک تیسٹی یونیک ہے اور کیا کہہ سکتا ہوں بھائی بھائی یہاں بیٹھے کا الگ نظام ہے ترائے کریں گے تو پتا چلے گا کہ لاہور کی جو اسلی شہان ہے کھانوں کو کیوں بچہ کھا جاتا ہے لاہور کو تو پھر پتا چلے گا اور اسی علاقے میں یہ چیز پتا چل سکتی ہے باہر نہیں بتا چلے گی یہاں کا ٹیسٹ میں نے کافی جگوں سے کھایا لیکن یہاں کا ٹیسٹ جو ہے that is really a valuable thing موسیقی